تو جہت کرتا رہا اتفاق دیکھئے کہ اسی بیچ میں علماء اہل حدیث ایک مناظرہ تہہ ہو گیا بلوارے میں چھوٹی سی وہاں جماعت تھی ایک مولی صاحب تھے وہ ہر جگہ کہتے بھی تے تھے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہمارے مردین نے ہم سے پوچھا حضرت یہ کیا ماجرہ میں نے کہا بھئی سورہ فاتحہ کا پڑھنا حرام جو پڑھے گا اس کے موں میں آگ ڈال دی جائے گی ہم لوگ نے تو یہ پوچھا یہی سنا تھا آخر کار مردین نے مجبور کیا مناظرہ اسی پر تہہ ہو گیا بھئی ہم لوگ دعویٰ تھا کہ بے بندی آؤ وعابی آؤ مناظرے میں تو اس کو ایک میٹ میں رہا دیں گے اس سے پہلے بھی دو مناظرے کر لیا تھا مناظرہ تہہ ہو گیا دو مولانا بلائے گئے بستی سے قرات خلف امام پر مناظرہ تہہ ہوا شروع ہوا میں نے انہی میں سے ایک مولانا وہ کھڑا گئے مولانا اٹھئے ازرہ تلاوت کریے تلاوت کی میں نے کہا ترجمہ کری انہوں نے ترجمہ کیا کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو چپرو میں نے کہا دیکھئے یہ اللہ کا حکم ہے سارے جنتہ کو بتایا میں نے یہ اللہ کا حکم ہے اللہ اگر صرف اتنا فرما دیتا کہ خاموش رہو تو بھی بات ہو جائی تھی کیونکہ فائل واحد سے ایک وقت میں ایک ہی فیل سردد ہوتا ہے یعنی آپ بھے ایک وقت ہم کو جب دیکھتے ہیں تو سننے ہی رہے ہوتے ہیں اور جب سنتے ہیں تو دیکھتے نہیں ہیں دماغ ہے ایک طاقتیں ہیں پانچ علم کے لیکن یہ ساری چیزیں ٹرانسوٹ کرتے ہیں دماغ وہ پھر دماغ فیصلہ کرتا ہے تو یہ منطق کا قائدہ کل لیا ہے کہ فائل واحد سے ایک ہی فیل سردد ہوگا اللہ نے فرمایا چپ رہو اگر اتنا بھی اللہ فرما دیتا ہے تو بھی سورہ فاتح کی فرضیت نہ صرف یہ کہ ساقیت ہوتے بلکہ منع ہو جاتا لیکن یہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ خاموش بھی رو چپ بھی رو میں نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ علماء جن کو آپ لائے ہو مناظرہ کے لیے جن کو ان گستاخ رسول اب تک کہا کرتے تھے اب یہ کہنا پڑے گا کہ یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے قرآن کی سائیت میں اللہ نے حکم دیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں سورہ فاتح پیچھے پڑو ادھر آگے امام قرآن کرے گا اور پیچھے سے کہیں گے کہ مفتدی سورہ فاتح پڑے اب بتاؤ کیسے سننا پائے جائے گا کیسے چپرانا پائے جائے گا لوگوں کے بات سمجھ میں آگے لوگوں کے مولانا آپ بلگو ٹھیک کہہ رہے ہیں حضرت آپ بلگو ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ سب غلط ہے بات آئی گئی ہو گئی ہمارے سلام نے اس سے پہلے بہت حدیثیں آئی تھی اس زمین کی لیکن ہم سب کی تحویل کرتے تھے جو تحویل کی انفراد پر محمول کرتے تھے اتفاق کیا یہ کہ پندرہ بیس روز کے بعد مسلم شریف پڑھاتے ہوئے ایک حدیث سامنے آئی عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ سے مری جس میں آپ نے ارشاد آپ نماز پڑھا رہے تھے اللہ کے رسول نماز پڑھا رہے تھے سلام پڑھنے کے بعد سواللہ میں نے اللہ کے رسول نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ مت پڑھا کرو کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اب جب یہ حدیث میرے سامنے آئی تو میں چکرنے پڑھ گیا اب تک یہ حدیث نہیں آئی عملی تفسیر آئی اب میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یا اللہ قرآن کی یعیت اللہ کے رسول پر نازل ہوئی مطلب ہم نکال لہے ہیں اگر اس کا وہی مطلب ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں تو پھر اللہ کے رسول نے ایسا کیا فرمایا اب ہم پریشانی میں ابتلا ہوگے اب میں نے سوچا کہ تحقیق کرنی پڑے گی اور میرے دماغ میں آیا کہ اب قرآن کی اس آیت کا پہلے مطلب دیکھا جائے کہ مفسروں کی نظر میں کیا ہے ہم نے اس کے لئے شبیسل خاموشی کے ساتھ جائپور کا سفر کیا وہاں گیارت تفسیریں اٹھا اٹھا کے دیکھا معلوم ہوا کہ یہ آیت مکی ہے اور نماز کی فرضیت سے پہلے ہی نازل ہوئی یہ ولغ وفی کا جواب ہے جو کفار مکہ نے مشورہ کیا میٹنگ کی کہ جب محمد قرآن پڑھیں تم لوگ شور مچاؤ ولغ وفی شور مچاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ ان کی بات دوسرے نہ سن سکے تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اعضاء قرآن جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سنو چھپ رہو ہو سکتا اللہ تمہارے کو رحم کر دے اب سمجھ میں آیا کہ اس آیت کو کہاں پہ فٹ کیا گیا نازل تو کہاں ہوئی شان نزل کچھ اور ہے اور فٹ کہیوں پہ کیا گیا اب شرح صدر ہوا میں نے سوچا کہ بھئی اتنی بڑی بات میں تنہا سوچ رہا ہوں چونکہ ہمارے علماء دیوبند اور عملوما بریلی عوام دیوبند عوام بریلی بھی دونوں بھائی بھائی ہیں اس معاملے میں دونوں ہی مقلد ہیں ہم دونوں ہی اندھے ہیں دونوں ہی تقلید کر رہا ہے کھل کے تو مجھے اتمنان نہیں ہوا میں نے کہاں نہیں تحقیق کرنی پڑے گی میں جرات نہیں کر سکتا بولنے کی چنانچہ جامعہ کے دو بڑے عالم جو شیخ ندیس تھے ان کو بٹھا کے اکیلے میں میں نے اپنی یہ ساری پریشانی رکھی ان کے ساتھ گفتگو شروع ہوئی قرآت خلف امام پہ ان لوگوں نے بھرپور دفاع کیا ابو حنیفہ کی طرف سے میں نے کہا مولانا یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم ہدایہ میں پڑھاتے چلے آ رہے ہیں یہ وہ تعویلیں ہیں جو ہم زندگی پر کرتے چلے آ رہے ہیں آپ کچھ ایسی بات لائیے جس سے ہمیں تسلی ہو تشفی ہو جائے لاشت میں مجبور ہو کر انہوں نے کہا کہ مولانا حق تو یہ ہے کہ اس مسئلے میں علماء اہلہ حدیثی حق پر ہیں میں نے کہا اتنی بڑی بات آپ جانتے تھے اور چھپائے بیٹھے تھے اب تک کمال جورت ہے آپ کی ارے لوگوں کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں اور آپ جانتے ہیں اور چھپائے بیٹھے ہیں میری پندرہ دن میں کیا حالت ہو رہی ہو میں جان رہا ہوں کہے لگے کیا کیجئے گا آپ اس بات کو بولیے گا تو عوام میں بڑا اختلاف ہوگا ہندوستان کی عوام میں ویسے ہی بہت بڑا اختلاف چلتا چلا آرہا پہلے سے ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں اگر اس مسئلے کو بازار میں لا دیا گیا تو پھر نیا اختلاف شروع ہو جائے گا میں نے کہا اسی بات ہے تو میں آپ کو ایک ایسا راستہ بتا دیتا ہوں کہ ایسا اتحاد ہوگا کہ ہندوستان نے کبھی ایسا اتحاد دیکھا